السلام علیکم پیاریس کیا حال چاہتے ہیں آپ سب کے آپ سب ٹھیک ہوں گی خوش ہوں گی اور مزے میں ہوں گی جی تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور این ایڈر ریسپی تو آج میں بہت ہی زبردست دال بنائے لگی ہوں مستر کی دال نہیں ہوتے ان شورٹ مستر چاول کی ریسپی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت اچھی اور لذیذ بنتی ہے اور دال چاول تو سب کو پسند ہوتے ہیں ہم لوگوں کو ہمارے گھر میں تو ویک میں دو سے تین بار ضرور بن جاتے ہیں اگر دو سے تین بار نہیں تو ون ٹائم یا ٹو ٹائم تو ضرور بنتے ہیں آپ لوگوں کو کون سی دال پسند ہے آپ لوگ ضرور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا مجھے ساتھ کومنٹ سیکشن کے ذریعے شیئر کیجئے گا تو ہم لوگ دال کی جو ریسپیہ سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم جی کیا حال چاہتے ہیں آپ سب کے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے یہاں پر جی ثابت مسور بننے لگے ہیں جس کو ہم مسور کی ڈال بھی کہتے ہیں ہم مسور کی ڈال بھی کہتے ہیں یہ بہت اچھی ڈال بنتی ہے مطلب کہ وائل چاون اور ساتھ میں ڈال ہوں اس کو میں نے اچھے سے دھو کے چنکے فیلٹر پانی میں نے کھولا ایڈ کیا ہے دو کپ میں نے لیا ہے ڈال ٹھیک ہے اور میں نے آٹھ کپ مطلب پانی ایڈ کیا اور ایک ہی دفعہ میں پانی ایڈ کرتے ہیں تا کہ یہ اچھے سے کھل جائے اور پک جائے اس میں بیسک سپائسیز جائیں گے کوئی اس میں اتنے زیادہ سپائسیز نہیں جاتے بیسک سپائسیز جائیں گے اور ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے میں کوئی کوپکر وغیرہ یوز نہیں کرتی اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون کے قریب لال مرچ کا پاؤڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی اور ایک ٹیبل سپون کے قریب ایک ٹیبل سپون کے قریب بھڑی کے لسن جو کہ میں نے فریش کوٹ لیا پیسٹ بنا لیا اب یہ اس میں ایڈ کے لیے برس ڈیڈ سٹ یہ چیزیں جائیں گے اس میں اور اس کو ہم لوگ لو فلیم پہ پکنے کے لیے لکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے اس کو کور نہیں کرنا جب تک اس میں بوائل نہیں آجاتے جب ہم لوگ کور کر دیتے ہیں تو وہ سارا جو ڈھکنا وہ خراب ہو جاتا اور سارا مسالہ وغیرہ باہر ملتے ہیں اب تیس منٹ کے بعد جب یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گی ڈال ہماری بلکل موگی مسور کی ڈال تیار ہو گئی مسر جس کو ہم کہتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کنسسٹینسی میں رکھی ہے مجھے اس طرح سے رنی جانی چاہیے اگر آپ لوگ اور گاڑی یا تھوڑی سی پتلی کرنا چاہتے ہیں اب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں تڑکے کی بہترین یہاں پر جو میں نے دو سے تین ٹیبل سپون بھڑکے اویل لیا اور یہ دیکھیں میں نے لیسن کو اس میں تھوڑا سا زیادہ براؤن ہو گیا اب ہم نے اس میں ایڈ کیا زیرا اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہری مرچیں اس کو چون سیکنڈ کے لیے فرائے کر یہ ہمارا ترکہ ہو گیا ہم اس کو ایڈ کریں گے دال میں چلنج تو جیسے ہم اس کو دال میں جیسے ہم اس کو دال ساتھ ہی کور کر دیں تاکہ ساتھ ہی دال میں ہی رہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت بہت اچھی مسئول لسن مسئول لسن کے ساتھ بنتے ہیں بہترین میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اس کو یہ ہے جی پائنل لپ ڈال چاولوں کی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک کریں شیئر کریں بہترین سی ریسپی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ